رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لئے صحابہ اکرام کو یہ بات سنجھائی تھی سنت اس کے مطابق عمل کرنا یہ معیار ہے کون مومن ہے اور کون مومن نہیں ہے قرآن مجید نے اسی بات کی نشان نہیں کی ہے وَمَا جَعَلْنَا الْقِدْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَبِعُ الرَّسُولِ مِنْ مَنْ يَمُقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْنَ سولہ یا سترہ مہینے بیت المقدس کی طرح موگر کے مسلمانوں نے نماز پڑھی اسلام کے شروع اللہ کا حکم آگیا قبلہ چینج ہوگی اب جب قبلہ چینج ہوا یہ امتحان تھا ہے اب نبی کے پیچھے لگتے ہیں انگری لگتے ہیں تو قرآن نے یہ کہہ دیا کہ ہم نے ایک قبلہ چینج کیا دیکھنے کے لیے کہ میرے محبوب سے سچی محبت کون کرتا ہے جو اس کی بات مانے گا وہ سچا محب ہوگا صحابہ نے بات مان لی یہودی بھی کہنے لگے کہ لو مخالفت ہماری کرتے ہیں اور قبلہ ہمارا استعمال کرتے ہیں منافقوں نے بھی کہا یہ کیا ہوا کبھی ادھر مو کرو کبھی ادھر مو کرو ہمیشہ ایسی بد زبانی کرنے والا وہ مجرم ہی ہوا کرتا ہے اللہ کی ذو کا دشمن ہی ہوا کرتا ہے مومن کے کام صرف یہ ہوتا ہے اللہ کی رسول نے کہا ہے بس میں آگے اپنی زبان کو حرکت ہی نہیں دوں گا یہ میرے رب کے پیارے محبوب کا عمل ہے بس میں نے یہی عمل کرنا فعل رسول اللہ وفعلنا صحابہ یہی کہتے تھے اللہ کی حصول نے کیا ہے نا تو ٹھیک ہم بھی کریں گے کوئی سوال نہیں کوئی استفسار نہیں کوئی ڈیبیٹ نہیں سمجھ نہیں آئی اچھا دیکھیں گے یہ اگر مگر کی باتیں نہ صحابہ نے کی ہیں اور نہ یہ ایمان کا تقاضہ ہے ہمیشہ مجرم ایسی باتیں کرتے تھے منافق جن کو قرآن اور حدیث نے بھی منافق کنسینر کیا ہے مومن یہ کہتے تھے اللہ کی حصول نے کہا ہے ٹھیک آپ سوچ سکتے ہیں کہ نماز کھڑی ہے نماز ہو رہی ہے لوگ رکوع میں ہیں ایک مندہ مسجد نبی سے نماز پڑھ کے آگے کہتا ہے مسلمانوں اللہ کی رسول نے جو نماز پڑھائی نہ قبلہ چینج ہو گیا ہے بیعت اللہ بن گیا ہے نماز پڑھتے پڑھتے امام اسی طرح چل کے دوسری طرح آیا صحابہ نے پورا وہ زاویہ چینج نماز کے اندر کیا آج اس کو مسجد قبلہ تین کہتے ہیں اسی لئے کہتے ہیں کہ وہاں یہ سلسلہ ہوا صحابہ نے یہ تو نہیں سوچا اچھا سنام پھیر کے دیکھتے ہیں ایسا ہوا ہے کہ نہیں ہوا اطاعت فرما برداری اتباع پیردی تابداری کا مفہوم سمجھنا ہے تو صحابہ سے سمجھئے یہ میری ساری کی ساری تعمیلات ہوتی ہیں اور بس جی معاشرہ کیا کہے گا معاشرہ تو انبیاء کو بھی گالیاں دیتے ہیں معاشرے کے لوگوں کے کیا کہنے ہیں وہ تو اللہ کو بھی کہتے ہیں کہ اللہ تین ہے نعوذ باللہ من ظالم معاشرے کے غلام جو ہوتے ہیں کبھی وہ دین کا کام کر سکتے ہیں کبھی نہیں کر سکتے ہیں دین کے اوپر قائم ہو رہتا ہے جو اللہ کا غلام ہو جسے یہ سوچ ہو کہ میرے رب نے مجھ سے پوچھنا ہے تم نے زندگی کیسے گزاری ہے لوگ تو راضی کبھی نہیں ہو سکتے اس لیے اللہ کے رضا کی تلاش میں اپنی زندگی لگانے چاہیے اس سے کامیاب کوئی زندگی نہیں ہے